موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کے سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے زکاة ورکشپ میں کل ہم نے زکاة کی اہمیت اس کا مقام امپورٹنس شریعت میں اور کچھ چیزیں کچھ رولز دیکھے تھے کہ کب زکاة دینی ہے آئیے اس سے پہلے کہ آج کا ہم سلسلہ شروع کریں سب سے پہلے ہم پھر ایک بار تاقید کے طور پر وارننگ کے طور پر ہم شیخ عبدالشکور سے یہ سمجھیں گے میرے ساتھ الحمدلہ شیخ عبدالشکور مدنی بھی آج موجود ہیں اور الحمدلہ یہ پروگرام ان کی صدارت میں ہو رہا ہے الحمدلہ ان کی رہنمائی میں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم انہیں یہ سوال پوچھیں گے کہ شیخ اگر کوئی شخص زکاة ادان نہیں کرتا ہے اور اگر کہیں پر اسلامک گورنمنٹ ہے تو اس کے لئے کیا کوئی سزا ہے اور اگر ہے تو کیا سزا ہے یہ بتانا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور جو لوگ اس میٹر کو لائٹلی لیتے ہیں وہ اس کی سیریسنس کو سمجھیں کہ کتنی سیریس مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کے اندر جی شک الحمدلہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دیکھیں ایک اہم مسئلہ جو زکاة سے متعلق ہے کہ اگر کچھ لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو حکومت کے اندر میں نہیں ہیں یعنی جو حکومت کے ماتحت نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اگر ایک بستی کوئی بستی والے ہیں گاؤں والے شہر والے کوئی ملک پورا جو کسی بادشاہ کے اندر میں نہیں آتا ہے لیکن یہ کہ وہ خلافت کا حصہ ہے لیکن اس کے ماتحتی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں اور وہ لوگ زکاة نہیں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم زکاة حکومت کو زکاة ادا نہیں کریں گے ہم بیت المال میں زکاة نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے باقاعدہ فوج کشین پر کی جائے گی ان سے قتال کیا جائے گا ان سے جنگ کی جائے گی جیسا کہ صحابہ اکرام نے کیا تھا جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سارے ایسے لوگ تھے عربوں میں سے عرب قبائل میں سے جنہوں نے زکاة دینے کا انکار کیا تو صحابہ اکرام نے آپس میں مشرع کیا اور ایک رائی بنی جیسے عمر رضی اللہ اللہ علیہ وسلم کی مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں صاحب بخاری صاحب مسلم کی حدیثیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے قتال ایسے لوگوں سے جنگ کیسے کریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور نبی نے فرمایا کہ جو اس بات کا اقرار کر لے وہ مجھ سے اپنے خون کو اپنی جان کو اپنے عزت کو اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ نبی کے زمانے میں اگر بکری کا ایک بچہ بھی دیتے تھے یا یہ کہ اگر وہ زکاة میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا کیونکہ یہ زکاة یہ مال کا حق ہے یہ زکاة مال کا حق ہے تو صاحب اکرام متفق ہو گئے اس بات کے لیے کہ ہاں ایسے لوگوں سے جو زکاة نہیں دیتے ہیں اور جو ہماری مہتہتی قبول نہیں کر رہے ہیں زکاة دینے کے مسئلے میں ایسے لوگوں سے باقاعدہ جنگ کی جائے گی اور جنگ کر کے ان سے زکاة اصول کی جائے گی یہ تو ایک اجتماعی مسئلہ ہو گیا جہاں ایک بستی قوم کے لوگ حکومت کی مہتہتی زکاة دینے میں قبول نہ کرے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی لیکن اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی شہری ہے کوئی مسلمان ہے اسلامی حکومت ہے مسلمان ہے اور وہ زکاة نہیں دیتا وہ زکاة دینے سے منع کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی سزا یہ ہے جیسا کہ سنن نبی دعود اور سنن سعی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی زکاة بھی لیں گے فَإِنَّا آخِدُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ہم اس کی زکاة بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی بطور جرمانہ اس سے اصول کر لیں گے تو اگر کسی اسلامی حکومت نے کوئی انفرادی شہری وہ زکاة نہیں دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہوگی دنیاوی سزا کہ اس سے زکاة بھی زبردستی وصول کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سزا کے طور پر اس کا آدھا مال بھی اس سے چھینہ جا سکتا ہے یہ بھی سزا اس کی ہوگی جی جی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے موڈرن گورنمنٹس میں ٹیکسز ہوتے ہیں بہت سارے انکم ٹیکس جی ایس ٹی ویٹ ایکسائز بہت سارے ٹیکسز ہوتے ہیں ایک اسلامی حکومت جو ایک ویل فیر سٹیٹ جو رن کرتا ہے تو اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ ہے زکاة کا فنڈ جو مسلم کو دینا ہے وہ زکاة کا فنڈ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت نومنل ہے بہت نومنل ہے جیسے کیش اور بینک اس کے اندر جو سونا چاندی اس کے اندر تھائی ٹکا 2.5% جو ہے بچا ہوا ہے ایک سال سے ہے تمہارے پاس انیوزڈ ہیں ایک سال کے بعد بھی تمہارے پاس ہے تھائی ٹکا دینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا انڈرسٹیننگ اور رحمت والا معاملہ ہے لیکن یہ گریبوں کا حق ہے یہ ہماری سوسائٹی کے جو کم ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے ہیں we have to give back to society سوسائٹی کو دینا ہوتا ہے گریب مسکین اور جو سارے جو ویل فیر اسٹیٹ کے جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو انفورس کرنے کا بھی سسٹم ہے یہ بتانے مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھیں اور ہم اس چیز کو ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے اور یہ ہمارے مالوں پر حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہمیں امانت اللہ کی دی ہوئی اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تھوڑا حصہ اس کے راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرنے ہمیں سکھایا ہے جو زکاة کے آنٹ کیٹگریز ہے اس میں دینے سکھایا ہے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کل ہماری بات ہوئی تھی لاس لاس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک قویز کا کوشن بھی پوچھا تھا اور پوچھنے اور بتانے میں مقصد ہے بہت سارے لوگ گفلت کیا کرتے ہیں گفلت یہ کرتے ہیں کہ سال نکل جاتا ہے مال کے اوپر اس کے اوپر زکاة ادا نہیں کرتے ایک سال نکل گیا زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں اللہ کا کرزہ ہے باقی ہے تو چلیے میں آپ کی سکرین پہ میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے اور ہر مہینے اور دس 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 دار سیونگ اس کی بڑھ رہی ہے میں مثال دے رہا ہوں اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ شوال جو رمضان کے بعد میں سال شروع ہو رہا ہے شوال جو دس ماں مہینہ ہے وہاں سے شروع ہوئے ہر مہینے دس دس دار ایڈ ہو رہے ہیں اب ایڈ ہو رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے رمضان تک جب پہنچتے ہیں تو اس کے پاس ایک لاکھ کی جگہ دو لاکھ بیس ہزار ہے جو سٹارٹنگ میں ایک لاکھ تھا دس دس دار بڑھا کر کے اب اس کے پاس وہ بڑھ گیا امانٹ اب یہاں پہ سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں اگر وہ زکاة دے گا رمضان میں تو کتنا دے گا ایک لاکھ پہ دے گا ایک لاکھ دس ہزار پہ دے گا دو لاکھ بیس ہزار پہ دے گا میں چاہتا ہوں چیٹ میں آپ لوگ کہیں میں چیٹ یہاں دیکھ رہا ہوں کہ چیٹ میں آگا آپ لوگوں کو کلک ہو رہا ہے جواب تو جواب آپ لوگ بتائیں تب تک میں آپ کے ساتھ سوال اور ڈسکس کر رہا ہوں جس کو جواب کلک ہو جائے چیٹ میں بتائیے تو میرا سوال پھر سے میں بتا رہا ہوں سوال کیا ہے کہ سال گزرنا سال گزرنا اب رمضان میں کسی کو دینا ہے دیکھئے بات کیا ہے حقیقت تو یہ ہے نا زکاة تو جیسے جیسے ڈی ہوتی ہر مہینے کوئی ایک مال ہوگا جس کا ہر مہینے اس کی زکاة ڈی ہو جائے گی جیسے مال لیجئے دس ہزار جو آئے تھے شوال میں اس کا اگلے شوال میں جو ربیع الاول میں دس ہزار آئے اس کے ربیع الاول میں زکاة ڈی ہوئی زکاة تو ہر مہینے دینا سب سے بیسٹ ہے کہ یہ مال میں پاس ایک سال پہلے آیا کیونکہ گریب صرف رمضان میں نہیں ہوتے ہیں گریب تو سال بھر ہوتے ہیں تو زکاة جو دینا چاہیے وہ تو اس کا جو اس کا مہینہ پورا ہو رہا ہے سال پورا ہو رہا ہے ہال ایک سال تو تب دینا چاہیے لیکن کچھ لوگ جب یہ کہتے کہ ہم رمضان میں دیں گے تو انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف رمضان میں دے تو کئی بار کیا کرنا ہوگا میں چاہتا ہوں آپ لوگ بتائیں اور اس کا صحیح جواب بتائیں تو چیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ جواب بتائیے میں آپ کو صرف پانچ سیکنڈ دے رہا ہوں تاکہ اس میں چوز کریے یہ صرف فگر دالنے آپ کو کہ یہ پہلا فگر یا دوسرا فگر اور اسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بیسس پر تیہ ہوتا ہے کہ آپ زکاة کب نکالیں گے اور کتنے اماؤنٹ پر نکالیں گے تو چلیے میں جواب خود ہی بتا دیتا ہوں کوئی بھی صحیح جواب یہاں موجود نہیں ہے تو جواب میں میرے برادرز ان سسٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان میں ہی دے رہا ہے تو بھلے ہی شابان میں دس سزار آئے ہیں اس کا تو سال پورا نہیں ہوا ایک ہی مہینہ پورا ہوا ہے تو اسے پورے دو لاکھ بھی سزار بھی دینا ہوگا کیوں اگر وہ کہہ رہا ہے رمضان میں ہی دینا ہے اگر وہ اگلے سال جا کر دے گا تو آپ بتاؤ کہ جیسے مثال کے طور پر پچھلے سال کی شوال میں جو دس سزار آئے تھے اس کے لئے اگلی رمضان میں تو کتنے مہینے ہو جائیں گے تئیس مہینے ہو جائیں گے بارہ مہینے میں دینا ہوتا ہے ایک قمری سال یعنی سال جو ملونہ ریئر ہوتا ہے اس میں زکاة دینا ہوتا ہے تئیس مہینے گزر جائیں گے اس مال کے اوپر تئیس مہینے بعد زکاة دیں گے تو غلط ہے یا نہیں ہے کوئی مال ہوگا بائیس مہینہ کوئی مال ہوگا اکیس مہینے بیس مہینے انیس مہینے اٹھارہ مہینے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ وہ مال کے اوپر بارہ مہینے میں زکاة دینا ہے تو اگر آپ کو رمضان میں ہی دینا ہے تو تھوڑا اور دل بڑا کرنا ہوگا اور نفلی صدقے کا بھی ایک طرح سے سواب مل رہا ہے یہ ایڈوانز زکاة ایک ٹائپ کی ہو گئی تو اس کو وقت سے پہلے ادا کرنا ہوا لیکن اس کا سواب بھی ملے گا انشاءاللہ اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کے اندر اگر ہم تھوڑا زیادہ بھی دیئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا انام ملے گا یاد رکھئے فرض نماز میں کمی ہوگی تو نفل نماز کام آئے گی اسی طرح فرض صدقہ زکاة کیا ہے فرض صدقہ فرض صدقے میں کمی ہوگی تو وہاں پہ نفل صدقہ کام آئے گا تو یہ بات کو دیکھ کر ہم پھر سے اب آگے بڑھتے ہیں کہ زکاة کن چیزوں پر دینا لازم ہے یہ دو سیکشنز ہے چوتھا سیکشن آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کن چیزوں پر زکاة دینا لازم ہے اور پانچوے سیکشن میں آئے گا کن چیزوں پر زکاة نہیں ہے ہم زکاة کن میں نہیں ہو تو بعد میں دیکھیں گے لیکن کن چیزوں پر زکاة ہے یاد رکھیں زکاة صرف پانچ چیزوں پر ہے پانچ کیٹگری پہلی کیٹگری ہے سونا چاندی کرنسی یہ پہلی کیٹگری ہو گئی دوسری کیٹگری کیا ہے اور یہ ترتیب الگ الگ ترتیب میں بیان کرتے ہیں میں صرف یاد کرنے کے آسانی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں ایک ہو گیا سونا چاندی کرنسی سیکنڈ ہو گیا جانور تو جانور جو ہے جو جانوروں میں بھی خاص جانور ہے سب جانوروں پہ نہیں ہے اگر آپ اینیملز کا بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر زکاة ہے سال میں ایک بار تیسرا ہے فصل اب فصل میں کیا کیا اکتا ہے یا تو ویجیٹیبلز اکتے ہیں فروٹس اکتے ہیں یا تو اناج گرینز تو یہ تینوں کے تعلق سے یہ ہو گیا فارم پریڈیوز یعنی جو فارم جو فصل جو نکلتی ہے اور جو فل آف سبزی وغیرہ ہے اس کے تعلق سے ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے پھر چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں مال تجارت اور پانچوے نمبر پہ ہے خزانہ رکاز یا جو زمین میں سے جو چیز نکلتی مدائن تو ہم یہ چیز دیکھیں گے منرلز وغیرہ جو نکلتے ہیں یہ پانچ کیٹگری پہ زکاة ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز پہ زکاة نہیں ہے تو کیا چیز پہ زکاة نہیں ہے وہ ہم لوگ ڈیٹیلز بعد میں دیکھیں گے لیکن کیا چیز پہ زکاة ہے اس کو سمجھتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کا نصاب بھی سمجھتے ہیں تو سونا فرس چیز ہو گئی سونا اور چاندی اور یہ دونوں کا ذکر کہاں رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہم نے پچھلی بار انڈنگ میں پڑھے تھے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے خزانہ رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں قرچ نہیں کرتے ہیں انہیں خبر دے دو ایک دردناک عذاب کی یعنی سونا اور چاندی جو ہے اسے جمع کر کے رکھتے ہیں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس میں سے زکاة ادا نہیں کرتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو تو اس سے ہمیں سونا اور چاندی پر زکاة کے وجوب کمپلسری ہے کی دلیل بھی ملتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں سونا اس کا نصاب بگر آپ کو سمجھنا ہے تو دیکھیں یہ چارٹ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِدَا قَانَتْ لَقَ مِعَتَا دِرْحَمِن اگر تمہارے پاس دو سو درہم ہے وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْل اور اس کے پر ایک سال گزر جائے فَفِحَا قْمْسَتُ دَرَاہِم تو اس میں پانچ درہم دینا ہے دو سو پہ پانچ یعنی سو پہ ڈھائی دو سو پہ پانچ تو سو پہ ڈھائی ہو گیا ڈھائی ٹکا ہو گیا اور دو سو درہم ہے تو کتنا دن ہے پانچ دن ہے یعنی سو پہ کتنا دن ہے ڈھائی دن ہے وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيُّن یعنی فِزَّهَب سونے پہ کوئی زکاة تب تک نہیں ہے کب تک حتی یکونا لکا اشرونا دینارن یہاں تک کہ اشرونا دینارن یعنی بیس دینار تک پہنچ جائے دینار بیس دینار تک پہنچ جائے فَإِذَا قَنَا لَقَا اشرونا دینارن جب تمہیں پاس بیس دینار ہو وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوُ اس کے اوپر ایک سال کی مدد دزر جائے فَفِحَا نِسْفُ دِينارِن فَمَازَادَ فَبِحِسَابِ دَلِقَا تو وہ بیس کے اوپر کتنا ہے آدھا ہے بیس پہ آدھا ہے یعنی کہ چالیس پہ کتنا ہے ایک ہے یعنی کہ اسی پہ کتنا ہے دو ہے یعنی کہ سو پہ کتنا ہے ڈھائی ہے ڈھائی ٹکا ڈھائی ٹکا چلو اب یہ بیس دینار اور یہ دو سو درہم کا ہم سمجھتے ہیں نساب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو دینار ہوتا تھا اس کے تعلق سے بہت لمبی تحقیق ہے علماء اکرام کی اور جو انہوں نے جو تحقیق کو جمع کی ہے اس میں فائنل یہ نچوڑ نکلتا ہے شیخ ابن سیمین رحیم اللہ کئی سارے سکولرز نے یہ چیزیں تحقیق ذکر بھی کیے سوہ چار گرام کا ایک دینار ہوتا تھا سوہ چار گرام سونے کا ایک دینار اب سوہ چار کو بیس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے ایٹی فائیف کتنا ہوتا ہے ایٹی فائیف تو جو سونے کا نساب ہے پچیاسی گرام سونا ہے یہ اس کا نساب ہے میں نے بس ابھی دو دن پہلے ریٹ چیک کیا تھا تو مجھے پانچ ہزار فائیف تھاؤزن فونڈڈ ایٹی ون کا ریٹ ملا اگر آپ ایٹی فائی گرام سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً چار لاکھ پینسٹھ ہزار کے اوپر کی رقم آ رہی ہے یعنی کہ یہ سونے کا نساب ہوا یعنی اگر آپ کے پاس دو لاکھ کا سونا ہے تین لاکھ کا سونا ہے چار لاکھ کا سونا ہے تو اس پہ کیا زکاعت ہے نہیں ہے جب آپ کے پاس یہ چار لاکھ پینسٹھ ہزار کا سونا ہو یعنی کہ ایٹی فائی گرامز پیار گولڈ ہو پینٹی فو کیرٹ تو تب جا کر اس پہ زکاعت ہوگی کتنا ڈھائی ٹکا اس سے کم ہے تو زکاعت ہے نہیں ہے کم ہے تو زکاعت نہیں ہے چاندی کا نساب جب دیکھتے ہیں تو دو سو درہم اور ایک درہم جو ہوتا تھا ٹو پوائنٹ نائن سیون فائیف گرامز کا درہم ہوتا تھا اگر آپ ملٹیپلائے کریں گے تو فائنٹ نائنٹی فائی گرامز ہو جاتے ہیں چاندی کے اور چاندی کا ریٹ جو میں نے چیک کیا تھا بھی اور ریٹ تو چینج ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ستر روپے کا ریٹ مجھے ملا تھا تو فائنٹی فائی گرامز پیار چاندی جو ہے ستر سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو فورٹی وان تھاؤزن سکس ففٹی کی چاندی ہو رہی ہے یعنی اگر آپ کے پاس مان لو دو سو تو فائنٹی فائی گرامز کی جگہ پانچ سو گرام ہے چاندی تو بھی زکاة نہیں ہے چار سو گرام ہے زکاة نہیں ہے تین سو گرام ہے زکاة نہیں ہے یعنی کہ اگر پیسوں کے رقم کے حساب سے آج کے پرائز کے حساب سے فورٹی وان تھاؤزن کی جگہ پہ پینتیس ہزار کی چاندی ہے اگر آپ کے پاس آج کے ریٹ کے حساب سے تو زکاة نہیں ہے کب زکاة ہوگی جب یہ فورٹی وان تھاؤزن کی چاندی ہوگی تو جا کے دھائی ٹکا دینا ہے بس دھائی ٹکا تو ہم نے دیکھا اچھا یہاں پہ ایک بہت important سوال ہے باز لوگ کیا بولتے ہیں باز لوگ بولتے ہیں کہ سونے کا نصاب ساڑھے ساتھ تولہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا جو تحقیق حدیث کی ساتھ میں بتایا آپ کو 85 گرامز کی بتایا ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے اب یہاں ایک سوال ہے میں اس topic پہ research کر رہا تھا تو مجھے ایک article ملا کہ old india میں ancient india میں ایک تولہ جو ہوتا تھا جو آج ایک تولہ اگر آپ سنار کے پاس چیک کریں گے تو 10 گرام کا ایک تولہ ہے لیکن پہلے پرانے india میں 11.6638038 گرام کا ایک تولہ ہوتا تھا یعنی جو آج 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے اس زمانے میں 11.66 گرام 66 گرام کا ایک تولہ ہوتا تھا 66 کو ہے نا ہم راؤن فگر کریں گے 67 ہو جائے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور British india myth بھی ایک تولہ تھا وہ تقریباً 0.97 یعنی کہ تقریباً جو 10 گرام کا ایک جو ہوتا ہے اس زمانے میں British india کے ٹائم پہ 9.7 گرام کا بھی ایک تولہ ہوتا تھا تو تولے ایک الگ الگ زمانے دور میں الگ الگ رہے ہیں آپ یہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ accurate ملٹیپلائے کریں 10.11.66 سے ملٹیپلائے کریں تو آپ کا تقریباً 67 تولہ ہو رہا ہے لیکن کیا ہوتا ہے 11.6638038 لوگ ملٹیپلائے نہیں کرتے ہیں لوگ راؤنڈ فگر اس کو کر کے 11.67 کر کے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو تقریباً ساڑھے ساتھ تولہ ویسے آتا ہے میں نے یہ مسٹری کو سلویشن مجھے ملا وہ یہ کہ کس طرح سے ساڑھے ساتھ تولہ کا فگر کہاں سے آیا تو آج کے زمانے کا تولہ اگر آپ 10 گرام والا تولہ لیں گے اور بولیں گے ساڑھے ساتھ تولہ ہے تو پھر ہو جائیں گے 75 گرامز جبکہ نساب کیا ہے 85 گرامز نساب ہے تو ہمیں یا تو گرام بولو تولہ بولو ہی مت اور تولہ بولنا ہے تو آج کے زمانے کا تولہ بولو گے ساڑھے 8 تولہ بولنا پڑے گا ساڑھے 7 تولہ نہیں بولنا ہوگا آج کے زمانے کا 10 گرام والا تولہ ہے پرانے والا پرانے انڈیا میں جو تولہ چلتا تھا وہ اعتبار سے ساڑے ساتھ کے اندر تقریباً وہ فٹ ہو رہا ہے تو یہ بات امید کر رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تو اگر میں آپ سب کو ایک سوال پوچھوں سکریم پہ سوال آ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی جواب دیں گے ایکٹیو اور جو ہمارے سیٹلائٹ ٹی وی پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو جواب کلک ہوتا ہے نا فون کریے ان کو جواب کلک ہوتا ہے کہ آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آ رہا ہے تو فوراں فون کریے تو میں آپ لوگوں سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں اور سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ سوال پوچھنے سے زیادہ دماغ کے گھوڑے دوڑتے ہیں اور بات اچھے سا سمجھ میں آتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی بہن کے پاس دو لاکھ روپے کا سونا ہے آج کے بھاو میں آج کے بھاو میں دو لاکھ روپے کا سونا ہے تو اسے زکاة کتنی دینی ہے دو لاکھ پر کتنی زکاة دینی ہے فرس جواب پانچ ہزار زکاة دینی ہے یعنی کہ ہو گیا دھائی ٹکا سیکنڈ جواب زیرو زکاة دینی ہے تھرڈ جواب دس ہزار زکاة دینی یعنی کہ ہو گیا پانچ ٹکا کیا ہے صحیح جواب کیا ہے صحیح جواب چلیے ایک بھائی نے چیٹ میں کہا ہے کہ پانچ ہزار ٹھیک ہے اور کوئی جواب اور کوئی جواب یا کوئی کال کرنا چاہتا ہے جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ فوراں فون لگائیے نمبر سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ نمبر پہ کال کریے دیکھو سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ ورکشوپ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے درست سن رہے ہیں بس بیٹھ کے سن رہے ہیں لیکن ورکشوپ میں تھوڑا حق ہوتا ہے کہ میں آپ کو سوال پوچھوں اور کچھ سوال آپ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ ڈسکسشن ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے لرننگ بیٹر ہوتی ہے اس سے اور بہتر بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ سکرین پہ سوال آپ کی ہے اور ماشاءاللہ چیٹ میں کئی لوگوں نے زیرو بولے پانچ چھے لوگوں نے زیرو بولے سات لوگوں نے زیرو بولے ایک نے دس ہزار بھی کہا ہے تو کیا ہے صحیح جواب بتا دو میں کال لگائیے نمبر پہ کال لگائیے دیوے نمبر پہ تو چیٹ والے میں جیسے میں آپ کو سب کے نام بتانا چاہتا ہوں سیف الدین انساری نے زیرو کہا ہے سغیر احمد نے زیرو کہا ہے شبیر عالم نے زیرو کہا ہے فرہین خان نے زیرو کہا ہے مرزا ساقب ایان نے زیرو کہا ہے کیا زیرو زکاة دیں گے آپ زیرو زکاة دینے بول رہے ہیں زیرو اور محمد صفیان نے پانچ ہزار کہا ہے انجوب سلطانہ نے زیرو کہا ہے صحیح جواب کیا ہے ملے میں آپ کو صحیح جواب ہے کیا آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب 85 گرام سونا ہوگا تب زکاة ہوگی 85 گرام کا آج کا ریٹ کیا ہے 4,65,000 اب میں نے سوال میں پوچھا کہ یہ بہن کے پاس 2,00,000 کا سونا ہے 2,00,000 تو 2,00,000 کے سونا پر کتنا زکاة دینا ہے 2,00,000 کے سونا پر کہا ہے سوال یہاں پر 2,00,000 کے سونا پر کتنا زکاة دینا ہے صحیح جواب ہے زیرو زیرو دینا ہے 3,00,000 کے سونا پر بھی زیرو ہے بلکہ 4,00,000 کا سونا بھی آج کے ریٹ بھائی ریٹ بدلتے ہیں یہ ویڈیو کوئی اگر بہت بعد میں دیکھ رہا ہے آپ کے زمانے میں جو بھی ریٹ چل رہا ہے وہ دیکھ لیجی آپ یہ آج کے ریٹ کے حساب سے جو مجھے ممبئی میں ریٹ مل رہا ہے میں وہ ریٹ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں 4,00,000 کا بھی سونا ہے تو بھی زیرو زکاة ہے یہ بات کو سمجھ لیجی تو یہ دیکھنے کے بعد آئیے ہم اگلے سوال پر آتے ہیں کہ کیا زیورات پر زکاة ہے یا نہیں اور یہ بات آج کل بہت مشہور ہو رہی ہے کہ زیورات پر زکاة نہیں ہے زیورت پر زکاة نہیں ہے تو میں آپ کو اس تعلق سے صرف تین حدیثیں بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے حدیث ہیں پہلے حدیث سنن ابودعوت کے اندر ہے عناعشت ردیلانہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشت ردیلانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرہ میں سے ہماری ماں وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے فرآ بی یدی فتخات من ورق میرے ہاتھ میں انگوٹیاں دیکھی چاندی کی انگوٹیاں دیکھی فقالا ماہ دی آئیشتا یا آئیشہ آئیشہ یہ کیا ہے تو آئیشہ ردیلانہ نے فرمایا قلتو سناتو ہنہ اتزین لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ اس لئے بنایا تاکہ میں آپ کے لئے خوبصورتی اختیار کروں کیا تم نے اس کا زکاة ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا بھائیوں یا دکھو اگر کوئی اچھا سونا چاندی دیکھو یہ بھی ایک سنت ہے کہ اس کے پر زکاة ادا کی ہیں یہ سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلتو لا آئیشہ دلانہ نے کہا نہیں زکاة نہیں ادا کیا تو قالا ہوا حزبکی من النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کافی ہے تمہیں جہنم تک پہنچانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی پوچھا تو ادین الزکاة ہنہ کیا تم نے ان کی زکاة ادا کی اور انہوں نے کلیرلی کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی وارننگ دی کہ یہ کافی ہے جہنم تک پہنچانے کے لئے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ زیورات پر زکاة نہیں ہے زیورات پر زکاة ہے کلیر دلیل آپ کے آنکھوں کے سامنے پڑھ یہ حدیث موجود ہے دوسری حدیث یہ حدیث مصند احمد میں بھی ہے سنن نبودعود میں بھی حدیث صحیح ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن عراض بیان کرتے ہیں ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے ساتھ میں اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو بڑے بڑے قڑے تھے دو بڑے بڑے قڑے تھے من زہب سونے کے فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تم نے ان کڑوں کی زکاة ادا کی دیکھیں کڑوں کی زکاة ادا کی قالت لا اس عورت نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ پسند کروں گی کہ اس کی جگہ پر تمہیں دو آگ کے کڑے بنا دیا جائے دو آگ کے کڑے پہنا دیا جائے اس عورت کا ایمان کا جذبہ دیکھیں فوراں وہ دو موٹے موٹے بڑے قڑے کیونکہ اس نے زکاة ادا نہیں کیا تھا زکاة تو ڈھائی تک ادا کرنا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کڑوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں آگ کے کڑے پہنائے جائیں گے اللہ اکبر وہ آگ کے کڑے قیامت کے دن پہنائے جائیں گے سبحان اللہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کا ایمان کا جذبہ تھا پورے کے پورے کڑے نکال دی سوٹکا دھائٹکا نہیں پورا کے پڑے نکال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ اس کے دین کے راستے میں میں دیتی ہوں پورے کڑے دے دی اس نے یہ اس کا ایمان اور تقوی کا جذبہ تھا میں بھائی بہنیں اس میں کیا دلیل نہیں دکھ رہی کہ زیورات پہ کیا زکاة نہیں کڑے پہنی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیرلی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پہ تم نے زکاة ادا کیا وارننگ دے رہے ہیں کہ اتنی واضح دلیل تیسری دلیل سننہ ابودعوت کی تیسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت انہوں نے فرمایا کنتو البسا اوداہن من زہب میں نے سونے کے کچھ زیور پہنی تھی فقلتو یا رسول اللہ اکنز انہازا انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اتنا پہنچ جائے کہ اس کے پر زکاة ادا کرنی ہے یعنی زکاة کے نصاب تک پہنچ جائے فتو زکیا فلیسہ بکنزن اور تم نے زکاة اس کے ادا کر دیئے تو کنز نہیں ہے اگر زکاة ادا کر دیئے تو کنز نہیں ہے تو زیورات پہنی ہوئی تھی وہ یہ بھی ایک واضح دلیل ہے تو یہ تین دلائل موجود ہے اور کافی ہے میں خیال سے سمجھنے والوں کے لئے کہ زیورات پہ زکاة ہے اور زیورات پہ زکاة نہیں ہے کہہ کر وہ زکاة کو آوائیڈ مت کریے میرے بھائی میرے بہنیں اس بارے میں احتیاط بڑھتے ہیں اچھا یہ ایک سوال آیا ہے چیٹ میں کہ اس ورکشپ کی نوٹس کب ملے گی آپ کو انشاءاللہ یہ دو دن کی نوٹس آج مل جائے گی کل اور آج کی نوٹس آج مل جائے گی اور روز آپ کو ایک ایک ملتے ہوئے چاروں دن کی نوٹس ہے اور میں آپ سب کو بتا دوں اگر آپ academy.iplus.tv.com پہ جائیں تو آپ کو وہاں پر ready made exam ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں یہاں کلاس میں وہاں exam دیجئے exams میں آپ کو پرکھایا گا کہ آپ نے صحیح سمجھے گلت گلت سمجھ کے جائے رہے ہیں کلاس میں سے صحیح بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اور سب جواب آپ نے صحیح وغیرہ دیا تو انشاءاللہ آپ کو certificate ملے گی وہاں پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے زکاة کا موضوع ہمارے ساتھ برابر سے study کیا اور زکاة workshop میں آپ پاس ہوئے ہیں ready made certificate ہے آپ کو صرف جا کر notes پڑھنی ہے exams دینا ہے وہ بھی multiple option والے exams ہے آسان exam ہے لیکن سمجھنا پڑے گا صحیح طرح سے کہ آپ گلت جواب اس میں نہ select کریں تو ایک اگلا سوال آپ سب کے لیے چیٹ میں جواب دیجئے اور جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ phone کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پچاس گرام سونا ہے پچاس گرام گوھر سے سنو نساب کتنا ہے 85 گرام اس کے پاس پچاس گرام سونا ہے پانچسو گرام چاندی ہے تو کس پر زکاة دینا ہے پانچسو گرام چاندی ہے پچاس گرام سونا ہے پچاسی گرام نساب ہے پچاس گرام ہے 85 نہیں ہے پچاس ہے 595 گرام چاندی کا نساب ہے اس کے پاس پانچسو گرام ہے تو سوال کیا ہے کس پر زکاة دینا ہے فرسٹ option زکاة نہیں دینا ہے دونوں کو ملا کر دونوں پہ زکاة دینا ہے اور نمبر تین صرف سونے پہ زکاة دینا ہے کیا ہے صحیح جواب چیٹ میں آپ لوگ بتائیے سوال کو سمجھئے سمجھ کر کے چیٹ میں جواب بتائیے جو لوگ ہمارا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کال کر سکتے ہیں اور اپنا جواب بتا سکتے ہیں میں آپ سب کو انکریج کروں گا بھائی یہ لرننگ کئی بات ہے یہ تعلیم کی بات ہے بھلے ہی آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور سمجھو کہ کلاس میں بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ جو اس طرح کے پروگرام شروع کی ہیں آئی پلس پہ ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لرننگ کا ماحول ہو مطلب جیسے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کلاس روم میں بیٹھے ہو اور جو استاز آپ کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ان کو ایک حق ملے کہ وہ آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگ جواب دیں تو الحمدللہ چیٹ میں جواب آنے لگا ہے صحیف الدین انصاری کا کہنا ہے کہ کسی پر بھی زکاة نہیں ہے سغیر عحمت زکاة نہیں دینا ہے چاند زکاة نہیں دینا ہے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں زکاة نہیں دینا ہے اور سرجہ پوری انہوں نے کہا ہے کہ ملا کر زکاة دینا ہے سومن تسکین زکاة نہیں دینا ہے شبیر عالم زکاة نہیں دینا ہے سمیہ شیخ سونے پر دینا ہے کیا ہے صحیح جواب کیا ہے صحیح جواب آپ کو معلوم ہے صحیح جواب ہے زکاة نہیں دینا ہے دونوں نساب ملائے نہیں جائیں گے دونوں الگ الگ نساب ہے اور دونوں کو ملا کر کے زکاة نہیں ادا کی جائے گی یہ بات بہت امپورٹن بات ہے کتنا رحم کا معاملہ ہے کتنے ساری اللہ تعالی نے کنجائش رکھی بندوں کے لیے یہ نساب کا سسٹم ہے ایسا نہیں کہ پہلا گرام آیا دو تمہارے پاس پہلی چھوٹی سی چاندی ہے یہ تھوڑ چھوٹی سی سونا آیا ہے تمہیں زکاة دو ایسا نہیں ہے تمہارے پاس ہے اور اتنا ہے کیٹی فائی گرامز تک پہنچ گئے اب دو دھائی ٹکا دو فائی نائنٹی فائی گرامز چاندی پہنچ گئے اب دھائی ٹکا دو زکاة تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہے جزاکلہ خیر جو لوگوں نے صحیح جواب دیا ویری گوڈ آپ اس میں ماشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں اللہ آپ کو جزای خیر دے چلیے اگلا سوال ہم آتے ہیں کرنسی کرنسی اور میں شیک سے بھی ریکرست کروں گا کہ جہاں کوئی بھی ایسی بات ہو کوئی حکمت کی بات کوئی ایسی نصیحت کی بات آپ اضافہ کرنا چاہیں تو بلکل یہ پروگرام ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز کے لیے بلکل اوپن پروگرام لیں تو کوئی بھی چیز ہو تو آپ شیک انشاءاللہ اس میں اضافہ کریں گے کرنسی کے سوال پہ آتے ہیں کرنسی میں کرنسی میں اب سونا چاندی وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا دینار ہوتا تھا دینار ایک کرنسی سونے کا بنتا تھا دینار اور درہم ہوتا تھا درہم وہ چاندی کا ہوتا تھا یعنی کہ سونا چاندی جو ہے وہ دینار اور درہم کرنسی تھی اس زمانے کی آج کرنسی کیا ہے یہ نوٹس ہے اور یہ نوٹ کے پیچھے بھی ایک زمانے میں صرف government اس کو insure کر رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ currency جو ہے تو اس کو gold میں ڈالیں silver میں ڈالیں تو علماء بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ قیاس والا معاملہ ہے اور currency کو convert کر کے سونے میں convert کریں گے یا چاندی میں convert کریں گے تو اس میں صحیح جواب کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کون صحیح جواب بتا سکتا ہے کہ سونے میں convert کریں گے currency کو یا چاندی میں convert کریں گے currency کو جو بھی روپی ہیں آپ کے پاس سپوز آپ کیسے ایک لاکھ روپے ہیں سونے میں ڈالیں گے چاندی میں ڈالیں گے convert کر کے تو فرسٹ آنسر سونے میں ڈالیں گے سیکنڈ چاندی میں ڈالیں گے تھرڈ ہے دونوں میں ڈالیں گے total کر کے تھرڈ ہے چوتھا option ہے جس میں بھی زیادہ زکاة نکلے اس میں ڈالیں گے کیا ہے صحیح جواب یہ تھوڑا سا difficult سوال ہے آپ سمجھ کے جواب دیجئے سونے میں چاندی میں دونوں کا total کر کے یا جس میں زیادہ زکاة نکلتی اس میں چار option آپ کو دیئے گئے دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہے ہیں ہمارے محمد ناصر نے چیٹ میں بتایا کہ سیکنڈ option یعنی چاندی کہہ رہے ہیں اور سورج پری نے کہا ہے کہ نہیں سونے میں convert کریں گے سونے میں کہہ رہے ہیں اب محمد ناصر نے mind change کر لے وہ لے نہیں چوتھے کسی بھی جس میں بھی زیادہ زکاة نکلے اس میں ڈالیں گے اور کوئی option سسٹر فرہین نے کہا ہے fourth option سسٹر شاکیرہ نے کہا نہیں دونوں میں ڈالو آپ میں سے کوئی call کرنا چاہتا ہے تو number screen پہ دیا ہوا آپ اس number پہ call کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کو صحیح جواب لگ رہا آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ screen پہ آ گیا تھا شاید صحیح جواب کیا ہے صحیح جواب جس میں بھی زیادہ زکاة نکلے اس میں ڈالیں گے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے ہیں جس میں نے آپ کو مثال میں بتایا اب اگر سونے میں ڈالیں گے سونے کا تو چار لاکھ سے زیادہ کا نساب ہے اس میں تو یہی آنسر ملے گا زکاة نہیں ہے لیکن چاندی میں تقریباً چالیس ہزار کے قریب کا زکاة ہے تو ایک لاکھ چاندی میں convert کریں گے تو اس پہ زکاة نکلے گی ڈھائی ٹکا لیکن مان لو کسی کے پاس اسی گرام سونا ہے اسی گرام سونا یہ ایٹی ٹو گرام سونا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے ایٹی ٹو گرام پہنچیں گے تو زکاة ہے اور اگر اس کے پاس ایک لاکھ کیش بھی ہے تو کیش کو convert کریں گے بینک کے balance کو convert کریں گے اور سونے میں ڈالیں گے اور پورے سونے پہ بھی زکاة نکلے گی جس میں بھی زیادہ زکاة نکلے گی اس میں ڈالیں گے ہم آپ بات سمجھ رہے ہیں مطلب جس چیز میں ڈال کے زیادہ زکاة نکلے گی وہ چیز میں convert کر کے ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا وہ سونا جو ایٹی گرام جس پہ زکاة نہیں ہے ایٹی فائے تک پہنچے گا تب زکاة ہوگی نا وہ اسی گرام پر بھی زکاة آ جائے گی یہ ایک لاکھ پر بھی زکاة آ جائے گی دونوں پہ زکاة آ جائے گی اگر اس situation میں صرف چاندی میں ڈالیں گے تو سونا ویسے کہ ویسے بچا رہے گا لیکن کیا سمجھنا ہے کہ ہماری یہ currency یا تو سونا چاندی کوئی ایک میں ڈالنا پڑے گا کس میں ڈالیں تو جس چیز میں گریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جس چیز سے زیادہ زکاة نکل رہی ہو جس چیز سے ہم جہانم کی آنکھ سے اور دور بچ رہے ہیں اس میں ڈالیں گے مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم ایسا راستہ لے رہے ہیں کہاں کم نکلتی ہماری یہ کوشش ہو کہ اس چیز میں تھوڑی زیادہ زکاة نکل جائے اور ہم زیادہ سیف ہو جائے ہیں کیونکہ کیا ہے currency کا ذکر نہیں ہے حدیث میں یہ currency نئے زمانے کی چیز ہے تو اس کو قیاس سے بدل کر کے کسی میں ڈالنا ہوگا تو یا تو سنے میں ڈالیں گے یا تو چاندی میں ڈالیں گے جس میں ڈال کے زیادہ زکاة نکلے گی اس میں ڈالیں گے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ call بھی کر سکتے ہیں ہاں انشاءاللہ call بھی کر سکتے ہیں ایک چیٹ میں ایک سوال آیا ہے اور کہ white gold شیخ جواب دیں گے سوال کا white gold کی جولری بھی زکاة میں آئے گی کیا white gold white gold شاید platinum کو کہیں گے نا جی یا شیخ اس کا تفصیل بتائیں گے الحمدللہ و السلام و السلام و علی رسول اللہ و علیہ و السلام دیکھیں سوال یہ بھائی نے کیا ہے کہ white gold پر زکاة ہے کی نہیں white gold کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی white gold اصل میں سونا ہوتا ہے اصل جو سونا ہوتا ہے جو مطلب ہے کہ جس ہم گولتا ہیں golden انکلر نا تو جو سونا ہوتا پیلا سونا تو اس میں gold ہوتا ہے اور اس میں کچھ percent جو ہے دوسری چیز ڈالی جاتی ہے چاہے بعض دفعہ اس کو لوگوں نے لکھا ہے کہ silver بھی ڈالا جاتا ہے یا platinium ایک platinium اور platinium کر کے کہا رہا ہے تو وہ platinium اور جو ہے ساتھ میں سونا دونوں mix کر کے وہ جو ہے white gold بنایا جاتا ہے تو علماء اکرام نے یہ کہا کہ اس میں جو platinium یا ڈالا گیا کوئی ایسی دھات ڈالی گئے جس میں زکاة نہیں ہے تو اس کی تو زکاة آپ کو نہیں دینی لیکن اس میں جتنا سونا ڈالا گیا ہے اس کو سمجھنے بہت آسان کیسے سمجھیں گے ہم جیسے ہمارا سونا ہے اب ہمارا سونا جو ہے وہ چوبیس کرٹ پہ اصل زکاة جو واجب ہوتی چوبیس کرٹ والے سونے پر چوبیس کرٹ والا سونا پچاسی گرام کا ہو جائے گا تو اس پر زکاة واجب ہوگی لیکن ہمارے پاس کچھ چیزیں دھاتیں ملائی جاتی ہیں تو اس کو بائیس کرٹ کا کر دیا جاتا ہے اس کو اٹھارا کرٹ کا کر دیا جاتا ہے تو سیم ایسی چیز وائٹ گولڈ میں کی وائٹ گولڈ میں اس کی رنگ کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے چاندی اپلاڈیم جو ہے ملائی جاتا زیادہ مقدار میں لیکن پھر بھی جو ہے میرا پوری طرح یاد نہیں لیکن جہاں تک مجھے یاد رہے کہ ستر پرسنٹ یا اس سے زیادہ تیہتر پرسنٹ اس میں سونا ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ یا سیونٹی تھری پرسنٹ اس میں سونا ہوتا ہے باقی دوسری دھات ہوتی ہے جس کو ملائی جاتا ہے وائٹ کرنے کے لیے تو آپ کا جو اس میں سیونٹی پرسنٹ یا سیونٹی تھری پرسنٹ آپ سونار سے بات کریں گے اندازہ ہو جائے گا جتنا پرسنٹ اس میں سونا ہے اس کی آپ کو زکاة نکالنی ہے باقی اس میں جو دوسری دھات ہے اس کی زکاة آپ کو نہیں نکالنی ہے تو یعنی کیا اگر مان لیجئے دس گرام آپ کے پاس ہے وائٹ گولڈ تو اس میں دس گرام میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ سیونٹی پرسنٹ آپ سونار سے چیک کر رہے ہیں سونار بولتا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ سونا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو دس گرام میں سے سات گرام جو ہے نا ستر تکا اس کے اوپر زکاة دینا ہے اسی طرح مان لیجئے کہ جیسے کوئی چیز میں چاندی ملائی گئی ہے اور وہ پیور 24 کارٹ نہیں ہے تو اس میں گولڈ کتنا ہے بھائی اگر دس گرام ہے تو دس گرام میں سے سونا کتنا ہے پانچ گرام ہے سات گرام ہے آنڈ گرام ہے کتنے گرام سونا ہے اتنے پر زکاة ہوگی اور باقی جو چاندی ہوگی تو چاندی کے لئے ایٹ کریں گے اس کو ہے نا تو آئیے ہم اس بات کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اگلے سیکشن کو شروع کرتے ہیں اب ہم سیکشن جو دوسرا شروع کر رہے ہیں وہ ہے جانوروں کی زکاة جانوروں کی زکاة تو جانوروں کی زکاة میں سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں ابوزر عدلہ میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے ما من رجلن ایسا کوئی شخص نہیں ہے تکونو لہو عبلن اس کے پاس اونٹ ہو او بقرن یا غائبیل ہو او غنمن یا بکرہ بکری وغیرہ ہو بکرہ بکری مینڈا مینڈی لا یعدی حقہ اس کا وہ حق ادا نہیں کرتا یعنی زکاة ادا نہیں کرتا یعنی اونٹ کے اوپر جو زکاة نکالنی چاہی گائبیل پر جو زکاة نکالنی چاہی بکرہ بکری مینڈا مینڈی پر زکاة نکالنی چاہی اس کی زکاة ادا نہیں کرتا ہے وہ جانور کو لائے جائے گا قیامت کے دن جتنا ہوا کرتا تھا اس سے بڑا ہوگا اس کے پاؤں کے تلے روند کے جائے گا اس کے مالک کو وہ جانور جو ہے روندے گا مالک کے اوپر سے چڑھ کے جائے گا روند کے جائے گا آخری حصہ جیسے ہی ختم ہوگا پہلا حصہ پھر سے شروع ہو جائے گا سب جانور جو تھے آخری گزرا تو بس ختم ہو گیا نہیں اب پہلے والے پھر سے آ جائیں گے پھر آخری گزرے تو پھر سے پہلے والے سائیکل چلتا رہے گا گب تک یہ حتی یقدا بین الناس یہاں تک کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ ہوگا قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ دن تک پورا دن اس کا یہ حال ہوگا یہ جانور اسے روند روند کے جائیں گے کیا آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ جانوروں کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس میں زکاة دو اگر آپ چارٹ دیکھوں گے اور کنڈیشنز دیکھوں گے بہت انڈسٹینڈنگ کا معاملہ ہے چار چیزیں دیکھیں سب سے پہلے نساب تک پہنچے گی تو جا کے جانور میں زکاة ہے جیسے سونے کا نساب تھا نا ایسے یہاں پہ نساب الگ ہوتا ہے جانوروں کا میں آپ کو چارٹ تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں تو نساب تک پہنچے تو نمبر ون سال میں ایک بار ہال ایک سال گزر جائے پھر نمبر تین کیا ہے کہ جیسے بعض جانور ہیں جو کہاں گھاس کھاتے ہیں کھیتی کی گھاس یہ چاہتے ہیں تو جیسے جو اوپن ائر میں جا کر چاہے ان کو گھاس مل جائے جو چیز مل جائے وہاں جو خال لیتے ہیں اپنا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا سائمہ ہے وہ سائمہ ہونا چیز سائمہ کسے بولتے ہیں ایسے جانور جو وہ گھاس ایسے گھاس ہو ایسے کھلی فضا میں سے جا کے خال لیتی ہے اور ملوفہ نہ ہو ملوفہ ہے یعنی کیا جس کے لئے آپ جیسے آپ دوسری فوٹو دیکھ رہے ہیں جو بکریہ لالہ کے جیسے آپ نے کہی سے چارہ خریدہ پیسہ خرچا کیا چارہ خریدہ لائے کھلائے تو آپ لالہ کے کھلاتے ہو تو اس پہ زکاة نہیں ہے آپ چارہ لالہ کے خرید خرید کے لالہ کے کھلا رہے ہو ملوفہ ہو تو اس پہ زکاة نہیں ہے ریڈی میٹ دے رہے ہیں اس کو تو نہیں زکاة لیکن اللہ کی فضا جو اللہ تعالی نے دی ہے اس میں سے ڈائریکلی جا کے وہ لوگ کھا رہے ہیں تو اس میں زکاة ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا معاملہ رحم کا معاملہ ہے کیونکہ آپ نے وہاں خرچا کر دیا اس پر چارہ وارہ کھلانے میں تو آپ کو اس کے پر زکاة کا ایک برڈن ایڈیشنل نہیں دالا گیا ہے لیکن اگر آپ کے کھلی فضا میں سے جا کے وہ سائمہ ہے وہ کھاتی ہے وہ وہ کھاتے ہیں جانور تو پھر زکاة دینی ایک اور چیز دیکھیں چوتھی چیز وہ کیا ہے غیر آملہ ہو آملہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آمل ہوتے ہیں یعنی کہ جو استعمال کی جانور ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا جو بیل ہے جس کی بیل گاڑی چل رہی ہے یا جس کو کھیت کو سنبھالنے کے لئے آوامل جو ہوتے ہیں ان کے پر زکاة نہیں ان کے پر زکاة نہیں کون سے زکاة کے اوپر ہیں جو آوامل نہیں ہوتے مطلب جن کو خاص اگایا جاتا ہے بڑاک کیا جاتا ہے تاکہ ان کو بیچا جائے خرید و فروغ بیچا جائے بزنس کے طور پر کہہ آتا ہے اس کے اوپر زکاة ہے جو کام کے جانور ہے اس میں زکاة نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ چار چیزیں ہم نے دیکھی پہلے تو نساب تک پہنچے ایک سال ہو سائمہ ہو یعنی کھلی فضا میں کھانے والی ہو اور نمبر چار آوامل نہ ہو یعنی کہ کام کے استعمال کی جانور نہ ہو اب زکاة ہے تو صرف یہ چار جانوروں پر ہے چار قسم کے جانور پر فرسٹ اونٹ اوٹنی پر زکاة ہے اور یہ چار دیکھ رہے ہیں میں چار پڑ کے نہیں بتا رہا ہوں ایک اوٹ ہے اب کیاہ سے تو کوئی زکاة نہیں ہے دو ہے تو کوئی زکاة نہیں ہے تین ہے تو کوئی زکاة نہیں چار ہے تو کوئی زکاة نہیںismatic پانچ سے نو تک ایک بکرا بکری دینا ہے یا مینڈا مینڈی دینا ہے پانچ سے نو تک تو یہ چار پورا دیکھ لیجو اگر آپ اوٹ کے بزنس میں ہیں تو ذرا ویڈیو کو یہاں پر پاؤس کریے گا بعد میں ہے اور پاوس کر کے آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ ایک بات شیکس میں اضافہ کریں گے دیکھیں تھوڑا سا کنفیوزن ہوگا آپ لوگوں کو اس لئے میں نے کیونکہ زید بھائی جو ایک لفظ استعمال کریں ٹریڈنگ یعنی تجارت تو اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ تجارت الگ ہے اور مویشیوں کی زکاة الگ ہے کیسے ہے کہ اسی لئے علماء کرام جو نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر وہ مویشی اس لئے ہے اگر دودھ جو لیا جاتا ہے دودھ حاصل کرنے کے لئے اور ان کے نسل کو بڑھانے کے لئے تو ایسی صورت میں ان پر زکاة ہے یعنی جیسے مثال بکرییاں ہیں آدمی ان کی تجارت نہیں کر رہا ہے خالی وہ رکھتا ہے بکریوں کو چالیس بکرییاں اس کے پاس ہے اور وہ رکھتا ہے صرف بکری دودھ لینے کے لئے اور ان کو پالن کے لئے کبھی بیج دیتا ہے بائی چانس الگ بات ہے لیکن باقیدہ تجارت نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی زکاة ہے اور یہ مال تجارت سے الگ مسئلہ ہوگا کہ جیسے بکری ہے ایسی پالتا ہے وہ تو اس پر زکاة ہے اونٹ ایسی اس نے پالے ہیں پانچ اونٹ اس کے پاس ہیں یعنی اس سے زیادہ اونٹ اس کے پاس ہیں جو اس کی ٹریڈنگ نہیں کر رہا ہے صرف رکھے ہوئے ہیں اس کے بچوں کو استعمال کرتا ہے اور اسی طرح اس کا دودھ لیتا ہے گوشت کھا لیتا ہے اس طرح کی چیزوں کے لئے وہ استعمال کر رہا ہے تو اگر یہ تعداد پہنچتی ہے تو یہ بغیر تجارت کے بھی ان میں زکاة ہے یہ کلیر ہونا بہت ضروری ہے کہ بغیر تجارت کے بھی ان میں زکاة ہے ایک چیز تو یہ کلیر ہوگی دوسرا یہ کہ اگر وہ جانوروں کی تجارت کر رہا ہے یعنی باقیدہ خرید و فروخت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اب دو طرح کے جانور ہو جائیں گے ایک جانور جس میں پہلے سے زکاة ہے تو اس کو بھی تھا رکھتے ہیں اب کوئی ایسا جانور جس میں اصل میں زکاة نہیں ہے لیکن جب اس کی تجارت کرے گا تو اس پر زکاة ہو جائے گی جیسے گھوڑے ہیں اب گھوڑے پہ زکاة اصل نہیں ہے لیکن جب وہ گھوڑے کی تجارت کرے گا تو اس پر زکاة ہوگی لیکن وہ اس کی کوئی تعداد متعین ہے نہیں شریعت میں تو اس کی جو سونے چاندی کی قیمت لگائیں گے جیسے ہم نے مالی تجارت کو جب وہ مالی تجارت ہو جائے گا تو مالی تجارت کے اعتبار سے بات کریں گے تو گویا کہ چاندی کے اعتبار سے اگر اس کی قیمت پہنچتی ہے نصاب تک تو اس اعتبار سے گھوڑے کی یا کسی بھی جانور کی زکاة نکالی جائے گی اگر اس کی قیمت مالی تجارت کی رہا ہے وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے اب اس میں جو بیچ میں ایک نکتہ رہ گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس میں اصلا زکاة واجب ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کی تجارت بھی کر رہا ہے تو کس کا اعتبار کیا جائے گا اس کی جو اصل زکاة میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے پانچ اونٹ پیک جو ہے یا بکری لیلے تنے کی چالیس بکری پر جو ہے اس کو زکاة دینی اس کا اعتبار کیا جائے گا اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ مال تجارت ہے یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے کہ اصل میں زکاة واجب اس میں ہے یہ بات بھی ذہن میں ہے تو اب کس کو ترجیح دی جائے گے تو علماء کرام کا اس میں اخلاف ہے لیکن انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اصل کا اعتبار کیا جائے گا اصل جو نصاب ہے اگرچہ وہ مال تجارت ہے لیکن اس کا جو اصل نصاب ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے زکاة نکالی جائے گی واللہ تو یہ سمجھنا کیوں اتنا ضروری تھا جب ہم تجارت کے مال پر مال تجارت پر پہنچیں گے وہ مال تجارت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بزنس میں جو ٹریڈ ہوتا ہے نا سٹاکن ٹریڈ اس پہ زکاة ہوتی ہے اب یہ جانور جو ایک اگانے کا بزنس ہے نا بزنس جو ہے اس کا کیا ہے آنیمل کا جو آنیملز کا بزنس ہے جانوروں کو بڑھانا جانوروں کی تعداد بڑھانا ان کو یہ کرنا یہ اس کا اصل بزنس ہے مطلب یہ کام کیا کر رہے ہیں وہ جانوروں کو بڑھا کرتے ہیں لیکن ایک ہو سکتا ہے جو ٹریڈنگ کر رہا ہے یعنی کہیں سے خرید رہا ہے بیچ رہا ہے قرید رائے بیچ رہا ہے اس کے پاس سٹوک ہے مالے تجارت آتا ہے جاتا ہے مالے تجارت اس کا معاملہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے مالے تجارت کا معاملہ تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے یہاں پہ ہم بزنس جو کون سا بزنس جو جانوروں کو بنانے والا بڑانے والا انیمل ہزبنٹری کا بزنس ہے یہ بزنس کی ہم بات کر رہے ہیں تو چلی یہ یہ دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ اونٹ کا چارٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اب آتے ہیں گائیں بھینس کے اوپر تو گائیں بھینس کے اندر یہ اس کا چارٹ الگ ہے گائیں بھینس میں تو 29 تک 29 گائیں بھینس آپ کے پاس ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہے 30 ہو گئی تو جا کر ایک دینا ہے کیا دینا ہے ایک سال کا ایک سال کی بیل دینا ہے اگر 30 ہو جائے 30 سے 49 تک آپ دیکھ رہے ہیں یعنی سبحان اللہ 29 تک پوری گنجائش ہے جیسے یہاں پہ جو سونے میں 85 گرامز کا نصاب تھا 85 پہنچ جاؤ تب جا کے دینا ہے یہاں پہ 29 تک ایک بھی نہیں دینا ہے یہ ہے معاملہ اچھا آپ اگر دیکھوں گے اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں بھینس بھینس کو گائیں کے ساتھ ہی قیاس کے تحت شامل کیا گیا اگر بھینس کا بزنس آپ کر رہے ہو تو بھینس میں بھی 29 کا یہی سیم چاٹ رہے گا 29 تک کوئی زکاة نہیں ہے 30 سے لے کر آپ زکاة دیں گے اور اس کا فلیٹ ریٹ نہیں ہے اس کے سلیبز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقایا تھا یہ لکھوایا آئیے سلیبز اور یہ چیز موجود ہے محفوظ طور پہ حدیثیں ہمارے پاس آئیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں پتا چلتا ہے اچھا یہ یہ سلیب ہے زکاة کے معاملے میں تاکہ اس میں کوئی مستیک نہ کریں پھر مینڈے اور بکریوں مینڈے اور بکریوں کے اندر آپ دیکھوں گے دمبے کو بھی شامل کیا گیا جو دمبا ہوتا ہے نا اس کا پیچھے کا حصہ یہ الگ ہے جس کو انگلیش میں ریم بولتے ہیں دمبا ریم تو ان کو بھی مینڈیوں کے تہت ہی شامل کیا گیا شیپ کے تہت ہی شامل کیا گیا اس کا چارٹ کیا ہے ایک سے لے کے ان چالیس تک ایک بھی نہیں ہے اگر فور تھرٹی نائن اگر آپ کے پاس بکری بکری مینڈا مینڈی دمبا اگر ہے آپ کے پاس تو اس میں تھرٹی نائن ٹک ایک بھی زکاة نہیں ہے چالیس سے دیں گے چالیس سے 120 تک دیں گے تو کتنا دیں گے ایک دیں گے ٹکا کے احتفال سے دیکھیں то کہیں就 ایک ٹکا بھی ہو سکتا ہے یعنی 100 کے اوپر بھی ایک دیں گے 120 پہ بھی ایک دیں گے یعنی 1% بھی ہو سکتا ہے زکاة تو جو لوگ کہتے ہیں صبح 1% بھی ہو سکتا ہے صبح تو آپ کے پاس صبح میں سے ایک دینے کا ہے 120 ہے تو ایک دینے کا ہے 121 سے 200 تک دو دین ہے یعنی 200 بھی دیکھیں گے تو 2 یعنی 1% تک آیا 1% سے زیادہ بھی ہو رہا ہے کہیں کہیں جیسے 40 ہے تو بھی 41 ہے 40 ہے تو بھی ایک دین ہے تو ڈھائی ٹکا بھی ہوتا ہے اور ڈھائی ٹکا سے 1% تک بھی آتا ہے یعنی پسنٹ ہے جس کا ویسانی سلاب ہے یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جانوروں کی زکاہ دیکھنے کے بعد ہم آتے ہیں تیسری چیز پر جو ہے مال تجارت مال تجارت کے تعلق سے یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا یولدین آمنو اے ایمان والو انفقو من طیباتی ماں قصبتم خرچ کرو وہ پاک چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو جو پاک چیزیں تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو جو پاک چیزیں کماتے ہو جو یہ مال تجارت جو ہوتا ہے اس کے اندر ارننگز اس میں شامل ہوتی ہے کمائی جو پروفٹ ہوتا ہے کچھ تو آدمی نکال لیتا ہے کچھ تو مال تجارت کے اندر وہ روٹیشن میں رہتا ہے تو ماں قصبتم کے تحت یہ ایک دلیل ہوئی مال تجارت کی زکاة کی وما اخرجنا لکو من الارض اور جو زمین سے جو چیزیں جو فصل نکلتی وہ آگے آنے والی ہے لیکن مال تجارت کی دلائل میں سے یہ آیت بھی دلیل ہے واضح دلیل اگر آپ کو چاہیے تو مصنف عبد الرزاق میں عبداللہ بن عمر ردلان ہما کا قول ہے کہ ہر وہ مال تجارت ہے جس میں چاہے وہ گلام ہو مویشی ہو یا پپڑا ہو اس میں زکاة ہے ہر سال اس میں زکاة ہے ہر سال یہ واضح دلیل ہوئی صحابی رسول سے اور اس بارے میں اگر ہم دیکھیں تو عمر بن عبدالعزیز کی زمانے کی ایک اور حدیث ہے جو امام مالک نے اپنی موتا امام مالک میں جمع کیا ہے اور اس کے اندر جاتا ہے کہ جو شخص گزرے تمہارے پاس سے مسلمانوں میں سے عمر بن عبدالعزیز کون جو خلیفہ جو نیک خلیفہ گزرے تھے انہوں نے کہا اپنے حکم دیا اپنے گورنر کو کہ جو نیک شخص تمہارے پاس سے جو شخص گزرے تمہارے پاس سے مسلمانوں میں سے تو جو مال اس کا ظاہری امبال ظاہری امبال تجارت ہو یعنی جو دیکھتا ہے ظاہری مال تو اس میں سے چالیس دینار میں سے ایک دینار یعنی چالیس واہ حصہ لے لے زکاة تو انہوں نے نصاب بھی ذکر کیے اس کے اندر جو ڈھائی ٹکا والی زکاة ہے اس میں 2.5 پسن والی زکاة ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتوہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ایمہ ارباد جو چاروں امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل اور ساری امت کے دانشور حضرات کا اتفاق ہے سب کا اتفاق ہے کہ سامان تجارت میں زکاة واجب ہے چاہے وہ آدمی مقیم ہو مسافر ہو یعنی چاہے جو جو تاجر ہے وہ رہتا ہے ایک جگہ پر چاہے وہ مسافر ہو اور چاہے وہ خرید کر کے اس کا پرائز بڑھنے کا انتظار کرتا ہے یا پھر خرید ہو فروغ خرید ہو فروغ کرتا رہتا ہے یا تجارتی مال نیا ہو یا پرانا ہو نیا مال ہو پرانا مال ہو دونوں میں زکاة ہے اور یا چاہے کھانے پینے کا سامان ہو ہر قسم کا گلہ ہو فل ہو فروٹس ہو سبزی ہو گوشت ہو جو شکر ہو دھات وغیرہ سب چیزیں وہ سب میں زکاة چاہے برتن ہو یہ سب پر زکاة ہے جاندار چیزیں ہو گلام ہو گھوڑے ہو کھچر ہو ہر چیز پر گدھے وغیرہ سب پر زکاة ہے گھر میں جو پالنے والی بکریہ ہو جنگل میں چرنے والی بکریہ ہو سب پر ریوڑ ہو سب پر زکاة ہے تو الگرز ہر قسم کے مال تجارت پر زکاة ہے مال تجارت جو چیز بیچتے ہیں خرید و فروغ کرتے ہیں زکاة ہے اس میں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا ایک مثال جیسے دیکھو اب یہ میرا فون ہے میں استعمال کرتا ہوں اس فون کو کیا اس میں زکاة ہے کیا نہیں ہے یہ فون پر زکاة ہے نہیں ہے لیکن سوچو کہ ایک فون والا ہے بیچتا ہے بہت سارے فون ہیں اس کے پاس تو وہ جو فون ہے وہ اس کے کیا ہے مال تجارت ہے اب وہ فون پر زکاة ہے کیا تو ہاں زکاة ہے تو جیسے کوئی فون کی دکان والا ہے وہ ایک فون استعمال کر رہا ہے اس پر زکاة ہے نہیں ہے پھر ایک دن وہ بولتا ہے ایسا کرتا ہوں یہ بیچ دیتا ہوں دکان میں رکھ دیا یہ مال تجارت ہو گیا اب زکاة ہے جو استعمال کی چیزیں اس میں زکاة نہیں ہے جو بیچنے کی چیز ہے خرید و فور کی چیز اس میں زکاة ہے تو سٹاک ان ٹریٹ کا مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں لیکن اس میں دیکھ لیتے ہیں سال ختم ہونے کے بعد نمبر ون مارکٹ ویلیو پر پرچیس پرائیس پر نہیں ہے جو اس کا مارکٹ کا پرائیس ہے مارکٹ ویلیو ہے اس کے اوپر زکاة ہے یعنی مارکٹ ویلیو کیا ہوتا ہے خریدے تو تھا ہے یہ میں نے خریدا تھا سپوز کرو کہ میں نے اگر مان لو بیس ہزار میں خریدا ہے لیکن استعمال کر کر کے اس کی ویلیو کم ہو گئی چلو استعمال کے فون پر تو ایسے بھی زکاة نہیں ہے یا بیچنے کا فون ہے سپوز لو کہ خریدے تھے وہ ٹائم پر بہت فیشن میں تھا یہ بیس ہزار میں خریدا ہے لیکن اب بہاو کم ہو گیا اب دس ہزار میں اس کا مارکٹ ویلیو ہو گئی تو جتنا اس کی مارکٹ ویلیو اس کے پر زکاة ہوگا اس کے کاؤس پر زکاة نہیں ہے دھائی ٹکا زکاة ہے مالے تجارت میں دھائی ٹکا زکاة ہے اور زکاة کیش میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور جو مالے تجارت ہے وہ بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ جو فون والا ہے ہمارے مثال میں وہ اگر اپنے اتنے فون نکال کے دے دے زکاة میں تو بھی وہ زکاة ادا ہو جائے گی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس ٹاک تو ہوتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ٹاک بھی دے سکتے ہیں زکاة میں یہ سمجھنے کی بات ہے اب اس میں کچھ باتیں ہیں جو کچھ چیزیں جو لوگوں کو نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کال کر سکتے ہیں سوال و جواب کا وقت ہمارا شروع ہو گیا ہے جب تک سوال آ رہے ہیں تب تک میں کچھ چیزیں لے رہا ہوں اور چیٹ میں سے بھی ہم سوال لے سکتے ہیں اور جو موضوع آج لیا گیا ہم آج ہم نے کیا کیا لیا ہم نے کیش ہم نے سونا چاندی کی زکاة کا موضوع لیا کیش کی زکاة کا موضوع لیا سیکنڈ ہم نے کیا کیے ہم نے جانوروں کی زکاة کا موضوع لیا تھرڈ ہم نے مال تجارت کی زکاة کا موضوع لیا ابھی بچا کیا ہے کھیتی کی زکاة کا موضوع بچا ہے خزانے کی زکاة کا موضوع بچا ہے اور کچھ بعض مسائل اس میں بچے ہیں تو بہت بچا ہے کل اور پرسو دو دن اور ہے ہمارے پاس ہم اس موضوع کو آگے کل کنٹنیو کریں گے ابھی وقت ہے ہمارے پاس سوال و جواب کے لئے پہلا سوال یہاں یہ آیا ہے کہ زکاة کا اماؤنٹ گریب لڑکی کی شادی کے لئے دیا جا سکتا ہے یا نہیں شیخ آب دیکھئے جو ہے وہ زکاة کے مصرف میں سے غریب اور مسکین ہیں تو اگر کوئی شخص غریب ہے اس کو بیٹی کی شادی کرنے کے لئے خرچہ ہے جائز خرچہ اب ایک ہی بہت زیادہ اس میں تفصیل کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ مانگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے اسے پیسے کی ضرورت ہے اور غریب ہے تو اسے صورت میں آپ اسے دے سکتے ہیں کوئی ہرچ کے بات نہیں ہے اس میں غریب کو بھی دے سکتے ہیں مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور غریب مسکین کا فرق جاننا ضروری ہے غریب وہ ہیں جس کے پاس بلکل ہی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو یا بہت معمولی ذریعہ ہو وہ مہینوں کے چند دن ہی اس کی کمائی سے پورے ہو پاتے ہو تو ایسا آدمی غریب کہلائے گا اور جو خاص طور سے اس میں ایک بات آ رہی ہے جو مانگتا ہو لوگوں سے اور مسکین ہوئے جس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ ہے مثال کے طور پر وہ نوکری کرتا ہے چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہے اس کا خرچہ اس کی کمائی سے زیادہ ہے اس کے خرچے اس کی کمائی سے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ایسے دونوں طرح کے لوگوں کو زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے تو آپ کا جو سوال اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ اگر وہ غریب کی لڑکی اس کی شادی مسئلہ ہے پیسے کا خرچہ ہے تو اسے ایسے شخص کو زکاة دی جا سکتی ہے اگلا سوال ہاؤس وائف اپنے گولڈ کی زکاة کیسے نکالے جو گولڈ کا سسٹم ہے کہ آپ کو ایک بار سنار کے پاس جانا پڑے گا جا کر کے ایک بار ویلیوشن نکال کر کے لکھ کے رکھ دیجئے کہ کتنے گرام ریال گولڈ ہے اس میں تو جتنے گرام گولڈ ہے اس کا ایک بار ویلیوشن نکل گیا سونے کا تو پھر اس پہ ڈھائی ٹکا ہر سال نکالنا ہے انشاءاللہ چاہے آپ الگ سے پیسے ہیں اس میں سے نکال رہے ہیں چاہے اگر آپ کے ہزبن خود کی طرف سے دینا چاہتے ہیں لازم ہزبن کے لیے نہیں ہے بیوی کے لیے لازم ہے تو وہ اگر شوہر اپنی محبت سے دینا چاہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہونے دینے میں وہ چاہے اپنے اس میں سے اپنے مال میں سے دے دے اگر نہیں دے رہے ہیں ہاں اور دنیا میں یہ فتنہ ہے یہ فتنے میں نہ پڑ جائے کہ آپ کو سونے کے زیورات تو نہیں چاہے سونے کے زیورات ہے تو آنگ کے زیور تو نہیں چاہے نا کل قیامت کے دن تو بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے میں بھائی میں بہنیں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر پندرہ تولہ سونا ہے اور بینک میں انٹریس پر رکھ دیا جائے تو زکاة آئے گی اچھا یعنی کہ سوال شک یہ ہے کہ پندرہ تولہ سونا کسی کے پاس ہے بینک میں انٹریس پر رکھنے سے مراد کیا ہے بینک میں پہلے تو دیکھیں بینک میں ہمیں لین دین کا کام نہیں کرنا چاہیے سودی کام لین دین سود دینے والے لینے والے پر دونوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی کہا ہم سوان دونوں برابرے کہا تو ہمیں سودی کام لین دین کا کام نہیں کرنا چاہیے دوسرے ذریعہ لاتا نے لیا اس سے کرو یا تو اپنی ضرورتوں کو کم کریں یا تو حلال طریقے سے پورا کریں لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں سوال سے وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے پندرہ تولے جو سونا ہے وہ ڈیپوزٹ کے طور پر رکھا ہے اور اس کے اگینسٹ لون لیا ہے اب یہ میں نے تھیوریل طور پر کہا اب جنہوں نے سوال پیوچھا ہے وہ کلیریفائی کریں کہ ان کا کیا یہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے لیکن عام طور پر بینگ میں کوئی کیوں دے گا جی تو شاید ڈیپوزٹ کے طور پر رکھا ہے یہ سوال ہے یعنی اس کے اگینسٹ لون اٹھایا ہے گولل لون دیکھیں کسی بھی مال پر زکاة واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ملکیتیں تاممہ ہو یعنی پوری طرح آپ اس کے مالک ہوں اس میں تصرف کا حق آپ کو ہو تو تو اگر وہ سونا ایسا ہے کہ مالک تو آپ ہیں واضح انداز میں آپ اس کے مالک ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں یعنی جب چاہیں آپ اس کو پیسہ ادا کر کے اپنا سونا واپس لے سکتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ کو تصرف کا حق ہے اس کنڈیشن کے ساتھ لیکن تصرف کا حق ہے کہ آپ پیسہ دے دیں گے اور آپ سونا لے لیں گے تو ایسی صورت میں اگر وہ سونا وہاں رکھا ہوا ہے تو آپ کو زکاة دینی چاہیے زکاة دینی چاہیے چلے اگلا سوال لیتے ہیں کہ یہ سوال یہ ہے اور کال بھی کر سکتے ہیں لوگ کال کر سکتے ہیں دی ہوئے نمبر پر انشاءاللہ تاکہ ڈائریکلی بھی بات کر لیں زکاة میں اپنے ماں باپ اپنی ماں بھائی بہن کو دے سکتے ہیں کیا ایک بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا میں اپنی ماں کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو زکاة دے سکتی ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے زکاة رشداروں میں سے کس کو دی جا سکتی کس کو نہیں دی جا سکتی اس میں تفصیل ہے ایک مرتبہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز فائدہ پہنچائے گی ایک تو یہ کہ آپ والدین میں سے کسی کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا نفقہ آپ پر واجب ہے والدین میں کون ہیں ماں باپ دادا دادی جتنا اوپر تک جا سکیں اور نانا نانی جتنا اوپر تک جائیں گے ان لوگوں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا نفقہ اگر وہ مجبور ہیں کوئی دینے والا خرچہ چلانے والا نہیں ہے آپ ان کے جو ہے بیٹے پوتے نواسے ہیں تو آپ ان کا خرچہ اٹھائیں گے لازم آپ کے لئے ضروری ہوگا تو جن کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے ایک تو یہ ہوگئی کیٹیگری دوسرے آپ کے بچے آپ بچے میں کون لوگ شامل ہیں لڑکا لڑکی پوتا پوتی نواسہ نواسی ان لوگوں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے ان کا خرچہ آپ کے اوپر ہے تو ان لوگوں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اگر وہ لوگ ان پر کوئی اور خرچہ کرنے والا نہیں ہے اور آپ مالدار ہیں اور وہ غریب ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو نفقہ دینا ہے آپ زکاة نہیں دے سکتے تو یہ دو کیٹیگری واضح ہو گئی تیسری کیٹیگری کیا ہے بھائی بہن کی تو اگر وہ بھائی بہن بھائی بہن کیسا ہے اس میں خاص جو ہے ایک شرط لگائی گئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو وارث ہے اس پر نفقہ ہے جو وارث ہے کسی کا اس پر نفقہ ہے جو وارث نہیں ہے اس پر نفقہ نہیں ہے تو جس پر نفقہ ہے وہ زکاة نہیں دے گا اور جس کا نفقہ نہیں ہے وہ زکاة دے گا اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ دو بھائی ہیں میرے کوئی بھائی ہیں میں ان کا وارث کب ہوں گا دو شرطوں کے ساتھ میں ان کا وارث ہوں گا ایک شرط یہ ہے کہ میرے والی زندہ نہ ہوں ہم دونوں کے والی زندہ نہ ہوں کیونکہ والی زندہ ہوں گے تو بھائی وارث نہیں ہوگا دوسری شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں ان کا وارث بننے کی بات کروں تو دوسری شرط یہ کہ میرے بھائی کے پاس کوئی لڑکا نہ ہو کیونکہ اگر بھائی کا کوئی لڑکا ہوگا تو وہ اسبعہ ہے میں وارث نہیں بن سکتا تو دو صورتوں میں میں وارث نہیں بن سکتا اگر میرے والد ہمارے والد زندہ ہے تو میں وارث نہیں بن پاؤں گا ان کا یا ان کا بیٹا ہے اگر تو میں وارث نہیں بن پاؤں گا تو اگر ایسا ہے کہ میں وارث نہیں بن رہا ہوں تو ایسی صورت میں میں وارث نہیں بنتا ہوں تو ایسی صورت میں میں زکاة ان کو دے سکتا ہوں کیونکہ ان کا نفقہ مجھ پر واجب نہیں ہے تو میں ان کو زکاة دے سکتا ہوں لیکن اگر میں ان کا وارث بنتا ہوں وارث کب بنوں گا جب ہمارے والد زندہ نہیں ہوں گے اور اسی طرح ان کا کوئی لڑکا نہیں ہوگا تو میں وارث ہوں گا جب میں وارث ہوں گا تو ان کا نفقہ مجھ پر ہے تو میں ان کو زکاة نہیں دوں گا اگر وارث نہیں ہوں گا تو میں ان کو زکاة دے سکتا ہوں کھلر ہوا انشاءاللہ کہ دو تو کٹیگری بہت واضح ہے کہ آپ والدین کو زکاة یا اوپر جتنے بھی لوگ زکاة نہیں دے سکتے نیچے آپ بچوں کو زکاة نہیں دے سکتے دو چیز واضح ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر بھائی بہن کی بات ہے اگر آپ بھائی بہن کے وارث ہیں تو آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے اگر بھائی بہن کے وارث نہیں تو آپ ان کو زکاة دے سکتے تو یہ ٹوپک آپ نے کچھ ممید کیا ہوں ہوں کے سمجھے ہوں گے انشاءاللہ اور نہیں تو یہ ٹاپک آگے بھی ہو دو دن بچیں اس میں بھی آنے والا ہے سب کو میں انکریج کروں گا آج کا تو وقت ہمارا یہاں ختم ہو رہا ہے ایک وقت جیئے سب یہ پروگرام کے بارے میں اطلاع انٹومیشن آپ دوسر لوگوں تک پہنچائیے انشاءاللہ اور لوگوں کو دعوت دیجئے ہماری طرف سے کہ وہ بھی زکاة کے مسائل کو ایزی طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ طریقے سے سمجھیں اور یہاں پہ وقت و موقع جو ہوتا ہے اس میں اپنے سوال بھی کلیریفائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ورکشاپ دو دن اور چلنے والا ہے جس میں ہم یہ سیلبس ختم کریں گے میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ نوٹس آپ کو دی جائے گی اس میں ضرور پڑیے آن لائن جا کے امتحان دیجئے انشاءاللہ علم کے سلسلے سے جڑے رہیے علم حاصل کرتے رہیے اور علم کی روشنی میں عمل کریں لاسٹ میں کہوں گا کہ آئی پلس ٹی وی ایک بہترین کام کر رہا ہے اسلامی پروگرامز بنا رہا ہے دینی پروگرام نشرو کی نشرو اشاق کا کام کر رہا ہے سیٹلائٹ پر ٹی وی چل رہا ہے الحمدللہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پر الحمدللہ آئی پلس کے پروگرامز جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی زبدست کام ہو رہا ہے اتنا سارا علم جو علماء کا محفوظ ہو رہا ہے جو علماء ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں وہ سب اپنے ایک دن آئے گا جب دنیا سے چل بسیں گے لیکن ان کا علم جو محفوظ ہو جائے وہ علم لوگوں تک پہنچے تو یہ ہم سب کے لئے صدقائے جاری ہے یہ پروگرامز تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ آپ آئی پلس ٹی وی کو خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں بھرپور ڈونیشن دیجئے تاکہ یہ کام مضبوطی سے چل سکے اور اور آگے مضبوطی سے بڑھتا رہے اور دینی پروگرامز بنانا ان کو نشر کرنا اسلامی کا ویرنس فہلانا غلط فہمیاں دور کرنا یہ کام چلتا رہے جزاک اللہ خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ کل ٹھیک تین بجے ہمارے پروگرام زکاة ورکشپ میں السلام علیکم رحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی